ایک ہے طالبان اور دوسری ہے ان کی آئیڈیالوجی ویسے تو طالبان افغانستان میں دیکھتے ہیں مگر ان کی آئیڈیالوجی پوری دنیا میں ہے صرف ان کی آئیڈیالوجی ہی نہیں بلکہ وہ خود بھی پوری دنیا میں دیکھتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں میں نے بہت سال پہلے یہاں پر ایک آرٹیکل لکھا تھا کینیڈا کے ایک میجر نیوز آؤٹلیٹ کے لیے اور میں نے کہا تھا کہ کینیڈین فورسز آر فائٹنگ طالبان ان افغانستان سنس وی دو ہے طالبان ہیر ان کینیڈا یہی صورتحال اب ان کی آئیڈیالوجی کی ہے طالبان کا راج آ گیا مگر اب وہ دنیا کے لیے بیمانی ہو گئے خبروں کی دنیا سے بھی نکل گئے مگر ان کی آئیڈیالوجی پہلے بھی تھی اب بھی رہے گی پاکستان میں لال مسجد کے مولانا عزیز بار بار کہتے ہیں کہ طالبان پاکستان میں بھی آ جائیں گے میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تو آلڈریڈی ہیں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے خود مولانا عبدالعزیز اینڈ کمپنی پورے کے پورے طالبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یہ تو طالبان آئے گے پاکستان کے طالبان بھی آپ کو حشر کر دیجئے انشاءاللہ امریکہ میں کیا سیچویشن ہے وہ آپ کے سامنے اس سب پہ بات چیت ہوگی میجر گورو آریہ جی کے ساتھ جو چانکیا فورم کے سی او ہیں چیف این ایڈیٹر ہیں اور بہت ہی بڑے بڑیا کومنٹیٹر ہیں میں ان کا سواگت کرتا ہوں ویڈیو لنک پہ میجر گورو آریہ جی کا یہ بتائیے کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ تو میجر صاحب ہر جگہ پہ ہے اور یہ کوئی نئی نہیں ہے یہ ہمیشہ سے ہے لال مسجد کا ایک زمانے میں جنرل مشرف نے آپریشن کیا تھا چائنیز کے کہنے پہ اب وہ طالبان آ گئے ہیں تو پاکستان میں وہ ایک طرح سے دھول دھماکے بج رہے ہیں اور ان کو یہ بھی احساس ہے کہ دھماکے بھی پاکستان میں ہونا شروع ہو چکے ہیں اس ساری صورتیال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پاکستان کے جو پردھان منتری ہیں جب ان کو آرمی چیف اور جنرل فیض نے صاف بتا دیا تھا ایک پارلیمنٹری بریفنگ میں کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے there are two sides of the same coin یہ ایک بریفنگ ہوئی تھی ناشنل اسیمبلی میں اور وہاں پہ جنرل باجوا بھی تھے جنرل فیض بھی تھے اور پاکستانی میڈیا نے کچھ کچھ اس کو کور بھی کر رہا ہے اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ ذہنی آزادی اور آزادی اور یہ سب باتیں کرنا یہ غلط باتیں مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے غلط بولا دوسری چیز پوری قوم نے بڑا سیلیبریٹ کر اثر کی ہم نے نا طالبان آ گیا طالبان آ گیا اور انہوں نے کردیٹ بھی لے لیا کہ طالبان آ گیا صاحب ہم نے کر دیا اچھا لوگوں نے وشواز بھی کر لیا اور کی پاکستان نے کچھ کرا ہوگا کرا پاکستان نے ایسی بات نہیں کہ نہیں کرا لیکن پاکستان نے اتنا نہیں کرا جتنے کہ پاکستانی ڈھول نگاڑے بجا رہے تھے پر انہوں نے بہت زور زور سے نگاڑے بجائے لوگوں نے بول دیا اب بات یوروپین یونین جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جی ایس پی پلس اٹھانے کی سچ امریکہ انڈیریکلی بات کر رہا ہے سانکشنز کی تو یہ جتنے یہ مرد مومن مرد حق اور گازی اور مجاہد اور یہ سب بولتے ہیں سر یہ سب لوگ ان کی چیک ہیں اور زیادہ نکلنے والی ہیں کیونکہ آج کل کی جو لڑائی ہے سر آج کل کی لڑائی وہ گولہ بارو تلوار گھوڑے ہی تو ہے نہیں سر آج کل کی لڑائی تو فائننشل اور اکانومک وارز ہوتے ہیں اور انہوں نے پاکستان کی باہ مرونما شروع کر دیا جو اب جو ٹالیبان ہے سر اب جو ٹالیبان ہے جو ٹالیبان خوش تھا پندر آگست کو اب ٹالیبان خوش نہیں ہے سر بیکاوز انہوں نے آگست کی سیلریز نہیں نہیں آپ نے بات کری مولانا عبدالعزیز کی جو لال مسجد بنے ہیں سر اور جامعہ حفظہ بھی انہی کے انڈر آتا ہے وہ جو وہ ہے that is three four کلومیٹرز from the prime minister's office or residence جو وہاں پہ ہارٹ آف اسلام آباد میں ہے سر پرابلم یہی ہے یہی چیز میں نے اپنے ایک پرانے ویڈیو میں بولی تھی جو آج میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں آپ کے viewers کے لیے اکثر ویسٹ کو یہ دکت ہوتے اور وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سر وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو اکثر یہ سوال من میں جاگتا ہے ویسٹ کے کہ پاکستان کے جو نیوکلیر ایسٹس ہیں کیا وہ safe ہیں کے نہیں کیا ان پہ ٹالیبان خابض ہو جائے گا کیا یہ ٹالیبان کے ہاتھ میں یا کسی آتنکوادی یا دہشتگر سنگٹھن یا تنظیم کے ہاتھ تو نہیں جو پرویز مشرف کے اوپر جو حملہ تھا قاتلانہ حملہ ہوا تھا سر پرویز مشرف کے اوپر اگر آپ نوٹ کریں گے سر تو پرویز مشرف کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا وہ کب ہوا تھا وہ لال مسجد کے آپریشن کے بعد ہوا تھا سر اور پرویز مشرف کے اوپر قاتلانہ حملہ کروانے والے کون تھے سر پاکستانی ائر فورس کے serving members of the پاکستانی ائر فورس جو سب سے liberal ان تینوں میں سب سے liberal مانی جاتی ہے just imagine sir عبدالعزیز نے نہیں بولا کہ میرے اوپر اٹیک ہوا ہے تو تم حملہ کرو اب آپ ایک بات بتائیے جب لوگ اتنے already میں 2008-2007 کی بات کر رہا ہوں جب اس زمانے میں لوگ اتنے زیادہ radicalized ہیں کہ اپنے دیش کے راشپتی کو اپنے دیش کے آرمی چیف کو مارنا چاہیں گے serving member of the armed forces اور وہی armed forces کے members ہیں جو پاکستان کے nuclear assets guard بھی کر رہے ہیں اب سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں باہر سے آنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے ٹالیبان پاکستانی فوج کے پاکستانی معاشرے کے اندر ہے and not just اردان ٹالیبان سے تحریک ٹالیبان پاکستان یہ پاکستانی society ان کے گلی کچھ محلے شہروں میں ہے وہ ٹالیبانی سوچ ابھی ہے یہاں پہ وہ لوگ نہیں جو لاہور کے اور کراچی کے ٹی وی سٹوڈیوز میں سر میں ان کی بات نہیں کر رہا ان میں بھی ٹالیبانی سوچ والے ہیں لیکن وہ وہ ہیں سر جن کے بچے باہر پڑتے ہیں اور وہ یہاں پہ پاکستان میں ٹالیبانی سوچ دکھاتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں سر کہ کتنی بڑی ڈیسرویس ہے دیش کو کہ ان کو خود ٹالیبان روز مار رہا ہے سر لوگ یہ بتا رہے ہیں میرے پاس ایسا کوئی سبوت نہیں ہے اس کا کوئی ایسا پروف نہیں ہے سر لیکن میں نے پاکستانی میڈیا میں سنا ہے کہ پچھلے چھے آٹھ میں نے مور دن 87 اٹیکس have taken place تحریکی طالیبان پاکستان سے چھوٹے اور بڑے اٹیک اور سوا سو سے ڈیڑھ سو سے زیادہ پاکستانی خوجی مارے گئے ہیں ایسا پاکستانی میڈیا میں میں نے سنا ہے میں نے کوئی اس کے آنکڑے نہیں دیکھے میں نے ڈیٹا نہیں دیکھا لیکن ایسا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے آنکھوں سے دیکھا ہے پاکستانی میڈیا میں کہتے ہیں کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں انہوں نے اتنے لوگ مارے ہیں اور اب یہ بات کر رہے ہیں ان کو ماف کر دو سر کیونکہ ان کے سمحل میں نہیں آ رہے سر سمحلیں نہیں سمحل رہے نا یہ تحریکی طالبان پاکستان تو اس لیے وہ عارف علی صاحب نے کچھ بیان داگ دیا ہوا میں اور شام عمود قریشی صاحب نے کچھ بیان داگ دیا کہ ان کو ماف کر دو اور الٹا انہوں نے بول دیا کہ تم ہمیں ماف کرو گے ہم تمہیں ماف کرتے ہیں اگر تم شریعہ قبول کر لو اور تم الٹا تمیز سر ہو تو ہم تمہیں مافی دینے کی سوچ سکتے ہیں تو اس نحج پر کھلا ہے پاکستان آپ نے بڑا اہم نکتہ اٹھایا آپ نے کہا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں پاکستان کے چیردہ ستاف اور پاکستان کے آئی ایس آئی کے سربراہ نے واضح طور پر بتایا کہ طالبان ایک ہی ہیں چاہے وہ افغانستان کے ہیں چاہے وہ پاکستان کے ہیں مگر عمران خان ان کی آنرشپ بڑے فخر سے لیتے ہیں اور اپنے انٹر جیمیر میں وہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ بھئی مجھے بھی طالبان خان کہا جاتا ہے لیکن میں یہی دنیا سے پیل کرتا ہوں کہ ان کو سٹریم آئی کیجئے اب وہ ان کی جو مین سٹریمنگ کرنا چاہتے ہیں وہ طالبان تو خود مین سٹریمنگ کو پسند نہیں کرتے تو عمران خان کیوں اتنا بڑ چڑھ کے ان کی آنرشپ لیتے ہیں ان کی سائیکی کیا ہے سر ان کی سائیکی کچھ بھی نہیں ہے آئی تنک مجھے کہنا نہیں چی ایک ملک کے وہ ملک کے وہ وزیر آزم ہیں لیکن i think the man is a lunatic sir he does not understand what he is saying ان کو نا آدھے سمیے پہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا وہ کیا بول رہے ہیں یہی عمران خان نے میں نے دکھایا بھی تھا میں نے tweet بھی کر رہا سار اگر آپ میرے twitter پہ نیچے جائیں گے آپ کو دیکھ جائے گا اسی عمران خان نے یہ بولا تھا تحریک طالبان پاکستان کے لیے after the APS Peshawar attack sir آپ کو یاد ہوگا 16 دسمبر کی بات ہے اس نے ایک مہنے کے بعد جنوری یا فروری میں کبھی ایسا اگر میں غلط نہیں ہو رہا وہ don news پہ میں نے tweet کر رہا ہے sir it's on my twitter handle آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے اس بندے نے تحریک طالبان پاکستان کو main streaming کے لیے بولا sir تب سے بول رہا ہے تحریک میں افغان طالبان کی میں کہہ رہا ہوں الگ ہیں دو منٹ کے لیے مان لیجئے الگ ہیں یہ تحریک طالبان پاکستان جس کو یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے agent ہے اور raw fund کرتی ہے تحریک طالبان پاکستان کو جو یہ پاکستانی کہتے ہیں sir اس تحریک طالبان کو اس میں عمران خان نے بچوں کے 130-140 معصوم بچے جن کو کیا پتا sir کیا پتا ان کو طالبان کیا ہوتا ہے پاکستان کیا ہوتا ہے وہ اپنے ماں باپوں کے ساتھ بیچارے معصوم بچے APS پشاور میں ان کا قتل کرنے والے ان لوگوں کو کہہ رہا ہے قتل ہونے کے بعد بچوں کے ایک مہنے کے بعد ان کو ایک موقع دیا جائے ان کے ساتھ باتچیت کری جائے تو یہ عمران خان کو نئی بات نہیں کر رہا وہ تو لوگ کی handsome ہے اور 1992 میں world cup لے کر آیا تھا لوگ ان سب خلقی اوچھی باتوں میں رہ جاتے ہیں لوگ مدے پر لوگ آتے نہیں ہیں تو بات اس کی نہیں ہے کہ عمران خان کی performance قراب ہے یا وہاں پہ دودھ اور گھی اور چاول اور گندم بہت مہنگا ہے اس سے میرا کیا لینے دینا سر ہزار روپے کلو ہو جائے گئے ہوں میں نے تھوڑا نہ پاکستان جا کے قریب ہے لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان is very dangerous not just for پاکستان he is very dangerous for the reason یہ آدمی mentally radicalized ہے سر یہ mentally radicalized ہے اور یہ تھوڑا سا انگلیش سپیکنگ ورجن ہے عمران خان of مولانا عبدالعزیز مولانا عبدالعزیز کا ایک slightly younger انگلیش سپیکنگ ورجن ہے عمران خان سر بہت ٹھیک کہا آپ نے آپ نے بالکل وہی سائی کی بیان کی جو میں سمجھتا ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ عمران خان کی واقعی وہی سائی کی ہے جو آپ analyze کر رہے ہیں اس ساری situation میں ہم نے دیکھا کہ طالبان کے حوالے سے خبریں پوری دنیا میں ایک مہینہ چلتی رہیں اور of course افغانستان ایک چھوٹا ملکہ اس کا impact بھی ہوگا لیکن دنیا میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں اب دنیا نے کہا کہ بھئی جاؤ جو کرنا ہے کر لو اب نہ وہ interest دنیا کا رہا نہ وہ بھارت کر رہا پاکستان کا ہی رہ گیا ہے تو آگے آپ کو طالبان کا future اور طالبان کو دھرپیش مسائل کیسے نظر آتے ہیں سر مجھے تو آئی سی اور پیریڈ اف ٹائم افغانستان heading for civil war سر جس کو خانہ جنگی اردو میں کہتے ہیں ہندی میں گرہی اردو بولتے ہیں اس کی طرف مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جا رہے ہیں اور میں ایک دو اور چیز بتا دوں سر یہ توقع رکھتے ہیں ویسٹ سے عمران خان نے سر کتنی گالیاں دی جو بائیڈن کو آپ بتائیے پھر یہ کہتے ہیں کہ جو بائیڈن کال نہیں کرتا ٹھیک ہے انہوں نے کتنی الٹی سیدھی بات مریندر موڈی جی کو بولی پھر یہ کہتے ہیں مریند موڈی جی میرا فون نہیں اٹھاتے اب طالبان جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی عورتیں دفتر نہیں جائیں گی human rights نہیں ہوں گی صرف پشتونوں کو ہم لیں گے اپنی منسٹریل کاؤنسل میں اور ان کو پیسہ چاہیے یورپ سے ان کو پیسہ چاہیے امریکہ سے ان کو شرم بھی نہیں آتی نہ عمران خان کو شرم آتی ہے نہ طالبان کو شرم آتی ہے تم کامپرمائز بھی نہیں کرنا چاہتے اور تمہیں پیسے بھی چاہیے کیوں مطلب اس کا لوجک مجھے سر اگر کوئی سمجھائے کوئی پاکستانی مجھے سمجھائے تو میں مان لوں اس کی بات یہ لوجک کیا ہے لوجک کیا ہے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں بھوک مری ہو رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں کیوں مر رہے ہیں طالبان کی وجہ سے جب امریکہ تھا تب تو وہاں پہ تو نہیں ہو رہا تھا ایسا تب تو لوگ بھوک سے نہیں مر رہے تھے نا سر جب امریکہ تھا تب تو لوگ ہوای جاز کے پہیوں پہ ٹنگ ٹنگ کے باہر نہیں جا رہے تھے تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ وہ طالبان ٹالیوان لوگوں پہ اتی اچار کر رہا ہے لوگوں پہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کو مار رہا ہے لوگوں کو کوڑے مار رہا ہے سروں پہ گولیاں مار رہا ہے بیلے رین رہا ہے لوگوں کے اور ٹالیوان ہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے لوگ بھوکے ہیں آپ ہمیں پیسہ دو اور پاکستان اس چکر میں ہے کہ اگر ٹالیوان کا تو بینکنگ سسٹم ملکل کلابز ہے تو کوئی نہ کوئی وہی کوڑڈ وار جو یہ پاکستان کا کہ کوئی نہ کوئی اگر پیسہ دیتا ہے اربوں ڈالر دیتا ہے تو پھر یہ جو پیسے کہاں سے آئیں گے سر کس کے تھوڑ آئیں گے پھر یہ پاکستان کے تھوڑ آئیں گے ایڈ کہاں سے آئے گی پاکستان کے تھوڑ پاکستان بولے گا آپ چنتہ مت کرو ہم سب مینج کر لیں گے اور وہ بھیجیں گے ون بلین ڈالر پہنچے گا وہاں پہ ہنڈرڈ ملین باقی نو سو ملین یہ آپ پہ جرنیل کھا کے ڈی ایچ اے میں لگا دیں گے یا آپ کے کینیڈا میں امریکہ میں ادھر لگا دیں گے پیسے پاکستانی آر میں یہ یہی چاہتے ہیں یہ یہی چاہتے ہیں یہ جب ایڈ کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے آج تک کسی اور ملک کے لئے ایڈ کی بات نہیں کری سکتا میں ایک بات بتاتا ہوں انہوں نے کبھی کسی میں مسلم ممالک کی بات کروں یہ کسی اور کو نہیں بولتا ہے سارا ایڈ پاکستان کو دو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان اتنا ایکسائٹڈ کیوں ہے کہ افغانستان میں ایڈ آئے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیوں انسانی انسانیت کی بات ہے انسانیت کی بات ہے تو کتنا سیریا آگ میں لگ رہا ہے سر آگ جل رہی ہے سیریا میں سیریا میں آگ جل رہی ہے آپ سیریا کے لئے کیوں نہیں مانتے وہ بھی تو اسلامی ملک ہے اتنے اسلامی ملک کے جہاں پہ بہت برا حال ہے اراک میں کونسے اچھا ہے کبھی آپ نے بولا کہ اراک کو ایڈ بننی چاہیے اور پاکستان جا کے وہاں پہ کرے گا نہیں یہ افغانستان میں اس لیے ہیں کیونکہ نیورنگ کنٹری ہے سر اور اگر ایڈ آئے گا تو ان کا یہ انمان ہے ان کا ایک جس کو کہتے ہیں کہ سر ان کا ایک ایک آئیڈیا ہے ایک آئیڈیا ہے ایک گیمبل ہے ان کا کہ جو بھی ایڈ آئے گی they'll have to take the help of پاکستان تو کچھ ہم بھی اس میں کما لیں گے that's it ان کو افغان ہوگے لئے کیا پیار ہے سر ان لوگوں کو ان کو افغان ہوگے لئے کوئی پیار نہیں they want to use Taliban as a strategic asset against India against Indian influence in Afghanistan کر لو کر لو بھئی ایک آخری چیز ایک اور کہنا چاہتا ہوں سر یہ بڑا کہتے تھے نا کہ انڈیا تحریکی تالیبان کو فنڈ کر رہا ہے اور آفغانستان سے اٹیک کر رہے ہیں اب تو انڈیا نہیں ہے آفغانستان سر ہم تو نہیں ہیں نا بھئی وہاں پہ ہمارے یہ کہتے تھے کہ 24 consulate ہیں سر ہمارے 4-5 consulate تھے وہاں پہ 3-4 یا 5 ایسی کچھ تھے مجھے یاد نہیں ٹھیک سے چلو اب 24 کے 24 بند ہو گئے ایمبیسی بند ہو گیا اب اٹیک کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ اب کیوں سوسائٹ اٹیک ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر اب کیوں فوجی مر رہے ہیں اچھا تالیبان تو بہت اچھے ہیں تحریکی تالیبان خراب ہیں صاحب اگر تالیبان اتنے اچھے ہیں تو سب سے پہلے جب انہوں نے جیلوں پہ قبضہ خراب سب سے پہلے انہوں نے تحریکی تالیبان پاکستان مالوں کو چھوڑا جیلوں سے وہ بھائی ہیں آپس میں سر دیار بردرز ایسی بات نہیں ہے کہ وہ الگ ہیں یہ الگ ہیں وہ سب بھائی ہیں ایک دوسرے کے اور اگر پاکستان کو یہ ایک روپے کی غلط فہمی ہے کہ افغان تالیبان کبھی بھی تحریکی تالیبان پاکستان کے خلاف ایکشن کرے گا یا ایکشن لے گا تو ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے پاکستان کی اور اس کا کھامیازہ پاکستان کو بغتنا ہوگا میرے سب پچھلے ہفتے پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی نے شنہائی کوپریشن کی جو کانفرنس یوز سے ویچول خطاب کرتے ہوئے افغانستان کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ اس ریجن میں ریڈیکلیزیشن اور ایکسکرمیزم کے بڑھنے کا بہت خطرہ ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں پرائم نیسٹر نینڈرہ موڈی کا بلکل صاف شفاف طریقے سے بات کرنے کا ڈھنگ کیا میسیج اس میں سر دیکھیں میسیج یہ ہے کی میسیج سیمپل ہے سر انڈیا یہ کہہ رہا ہے کی if you jump the gun in recognizing the taliban دیکھیں جب آپ کسی بھی country کو ڈپلوماتکلی آپ recognize کرتے ہیں سر it puts certain things in motion سر ٹھیک ہوگیا سر you put some certain it's not recognition ایک چٹھی انہوں نے دی دی ایک چٹھی ہم نے دی دی it's not like that اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اس میں trade آجاتا ہے اس میں embassy آجاتا ہے اس میں آپ کے diplomatic باتچیت ہو جاتی ہے basically Taliban is a terror organization لوگ بات کر رہے ہیں کیوں بات کر رہے ہیں لوگ اس لئے بات کر رہے ہیں بھئی اپنے ملک سے آپ کے نکالنا ہے تو لوگ اس لئے بات کر رہے ہیں ورنہ Taliban سے کون بات کرنا چاہتا ہے Taliban دیکھ یا سکتا ہے خود تو کسی نہ کسی ملک کی بھیگ کا مہتاج ہے وہ Taliban دیکھ سکتا ہے دنیا کو اب یہ کہتے ہیں دنیا کہہ کہ انڈیا کو Taliban کو کیوں help کرنی چاہیے Taliban کو اور اگر آپ یہ کہنے کہ افغان وہاں پہ بھوکے مر رہے ہیں تو میں سمجھ سکتا ہوں ان کا درد ہے ہمارے دل میں بھی ہمارے سینے میں بھی ان کے لئے درد ہے لیکن کیوں مر رہے ہیں افغان Taliban کی وجہ سے مر رہے ہیں افغان Taliban کو اگر اتنی محبت ہے افغانستان کے لوگوں سے تو چھوڑ کر جائے واپس تورہ بورہ کی گفاؤں میں رہے اور وہاں پہ الیکشن کروائے الیکشن وہ کروانا نہیں چاہتے کیونکہ ان کو پتا ہے الیکشن ہار جائیں گے پھر کہتے ہیں الیکشن غیر اسلامی ہے تو یہ الیکشن نہیں کروانا چاہتے Taliban والے نہیں کروائیں گے سر یہ الیکشن یہ لوگوں کو ڈر آکے دھمکا کے جیسے کی وہ جو ممبی میں ایک ٹائم پہ ہوتی تھی نے سر بھائی گری وہ داؤ دیو رہاہم بھائی تھا ڈان تھا وہ یہ سب کام کرتا تھا پسند اس کو کوئی نہیں کرتا تھا لیکن پھر بھی کیا ہے کہ گولی مار دے گا تو یہ سب چیزیں ہیں which we need to understand what is happening in Afghanistan اب دیکھیں ایک اور بہت بڑی development geopolitics کے context میں ہو رہی ہے کہ prime minister نیندرہ موڈی قوارڈ کی میٹنگ کے لیے پچیس کو واشنگٹن میں ہوں گے پچیس سپٹمبر کو بیچ میں اکدم سے آکس نام کی ایک organization بھی سامنے آئی وہ ایک military کا project ہے وہ ایک الگ بیس ہے بہت سارے لوگ بھارت میں یہ بیس بھی کر رہے ہیں کہ بھارت کو اس میں سے نہیں رکھا گیا حالانکہ میرے لیے یہ irrelevant ہے قوارڈ کی اپنی اہمیت ہے آکس کا ایک اپنا کام ہے تو قوارڈ کی اس میٹنگ میں کی ہوں گی جو بائیڈن کے ساتھ یونائٹر نیشن کی جنرل ساملی میں بھی ان کا ایڈریس ہے اور بھی بہت سارے میٹنگز ہوں گے بھارت کے officials کی Americans officials کے ساتھ اس کے ساتھ جپان بھی ہوگا Australia بھی ہوگا تو اس سارے بڑے عمل کو آپ جیو پولٹکس کے context میں اور خاص پر افغانستان کے context میں بھی بہرحال ایک instability تو ہوگا ہے ہے ریجن میں کیسے دیکھتے ہیں سار جہاں تک AUKUS کی بات ہے یہ جو United States Australia UK مل ملوکے it's basically a military alliance اور تب لوگوں کی نظروں میں اچانک یہ کھٹکا جب جا کے یہ پتہ لگا کہ سارے یوں کی آسٹریلیا سے بڑے نالا ہیں بڑے گصہ ہیں فرنچ فرنچ کہہ رہے ہیں سارے آپ نے ڈیزل سبمرین ہم سے نہیں لی تو آسٹریلیا نے بولا کہ جس طریقے سے چائنیز تھریٹ بڑا ہو رہا ہے ڈیزل سبمرین ڈیزل سبمرین سے کچھ نہیں ہوگا ہمیں نیوکلیر سبمرین چاہیے اور امریکہ ہلپ کر رہا ہم کو نیوکلیر سبمرین بنانے کے لیے تو سر اس میں دو تین چیزیں ہیں پہلی چیز تو ہے قوارڈ جو ہے قوارڈ is a much bigger جو بھی ہندوستانی یہ کہہے ہیں کساب اوکس میں ڈیا نہیں ہے اچھی بات اوکس میں ڈیا نہیں ہے ٹھیک بات I think it's a good thing because we are part of قوارڈ قوارڈ is much bigger sir قوارڈ is not just military it's diplomatic it's trade and in the answer what counts is money what counts is money and we don't want to give the impression but we don't want to build up a military alliance against china because quard دیکھیں آپ نے duplication کیوں کر na aukis joe that is purely military sir jahaan meri samaj aukis is purely military quard is military plus diplomacy plus trade plus commerce plus 20 other things quard a set up sir aukis to sirf 1 military so that is very small compared people have started thinking in terms of militarily taking on china is why china is a little so if 8 nuclear submarines australia field start and quard also get aukis because quard and aukis members have and UK have said quard plus we want to quard aukis where is same sirf quard members australia u.s okay sir india japan so aukis two members already quard members and a quard plus member is UK so there is no is that india is good we should not get involved in everything we should go for the bigger pie so bigger pie quard is quard very big big said narendra moody sirf honorable prime minister 24 tarik Joe biden he is meeting Joe biden with me a poor diplomat and his friend you know who india habitat center they were discussing about india's arctic policy i had read some parts of it but i was not fully aware that india actually has a very vibrant arctic policy arctic circle and tata and so like this india is getting into that entire ecosystem of weapons manufacturing so this is to be very significant trade we want massive trade with the united states and india because many countries are over a period of time and this is very big that I can tell that that it will happen and it will happen in 15 years but finally the aim after 5 10 15 20 25 years to replace China as the manufacturing hub of the world so like Apple phones here are here some Korean companies here here Samsung phones can biggest manufacturing factory that is in India in India and rather than just being a software power also a major hardware power in the world the world factories this this time I say this I will say that is our vision we want to 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 and just the world and the world is not the world but the side line meetings are a big message for the world to Pakistan to Pakistan ہی کہوں گا کہ کوئی بڑا میسیج ہے اس لیے کہ پاکستان کمپیریزن میں ہی نہیں ہے لیکن پاکستان کی طرف سے ہر وقت کمپیریزن کرنے کا ابھی تک جو ہے ایک obsession نہیں گیا اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں سر دیکھئے پاکستان کی اکانومی قریب 300 بلین ڈالر پلس ہے سر ہماری قریب 3 ٹریلین ڈالر کی اکانومی ہے سر ہماری پاپلیشن 130 کروڑا ہے ہمارا ایک سولیڈ منفیکچرنگ بیس ہے ہماری ایک سرٹن لیول ڈیپلومیسی ہے سر ہمارے ایڈوکیشنل انسٹیوٹس جو آئی ایٹ آئی ایم جو ہمارے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں جو وہاں پہ بہار ہیں سر بڑی بڑی کوپریٹس میں جو ہمارے لوگ ہیں ٹاپ پوزیشنز پہ جو دنیا میں ہیں سر جو ٹاپ پوزیشنز پہ کوپریٹس پہ ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کمپیر کرو تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اور کچھ نہیں خود کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے ٹھیک ہے سر یہ ایسا ہی ہو جائے گا جیسے کہ گلی محلے میں کرکٹ کھیلنے والا یہ بولے کہ مجھے اتنی عزت کیوں نہیں ملتی جتنی ویرات کولی کو ملتی ہے تو اس کا تو کوئی جواب ہے نہیں سر کہ مطلب میں اس کا کوئی یاد سے پوچھے گا آپ کیا بول دیں گے اس کو یہ تو بولیں گے کہ ویرات کولی ورل کا ٹاپ بیٹسمن ہے انڈین کرکٹ ٹیم کا کیپٹن ہے one of the most successful captain's ہے آپ یہ بولیں گے لیکن جس کو نہیں سمجھنا وہ نہیں سمجھے گا یہ ایک کہ ہم انڈیا سے compete کریں گے آپ ان سے پوچھ لیجئے کس میں compete کرنا ہے یہ کہتے ہیں برابر کی عزت دو سر برابری کچھ نہیں ہوتی دنیا میں میں آپ کو سر let's be very honest کیا انڈیا اور چائنہ برابر ہیں نہیں ہے سر انڈیا اور چائنہ برابر چائنہ ہم سے آگے ہے ہم اپنے آپ سے کیوں جھوٹ بولیں ہم کیوں جھوٹ بولیں اپنے آپ سے کیا انڈیا اور امریکہ برابر ہے نہیں امریکہ ہم سے آگے ہے ہم کیوں جھوٹ بولیں کہ نئی صاحب انڈیا کو یہ ہاں ٹھیک ہے جہاں پہ اپنی ریسپیکٹ ہوگی ہم ریسپیکٹ کے لئے لڑیں گے اور ہم بولیں گے کہ عزت ہماری برابر ہونی چاہیے کسی بھی اور ملک سے چاہے وہ شری لنکا ہو چاہے وہ united states of america ہو چاہے وہ نیپال ہو چاہے وہ چائنا ہو ریسپیکٹ بھارت کی برابر ہوگی ہر ایک ملک جیسی یہ بات تیہ ہے لیکن اگر ہم بولیں کہ نئی صاحب آپ سب لوگ ہمیں وہی چیز دیں جو آپ کسی اور ملک کو دیتے ہو تو نہیں صرف وہ تو آؤٹپوٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے ہم اپنی آؤٹپوٹ بڑھا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہماری جو ورلڈ میں رینکنگ ہو چین سے اوپر ہو لیکن صرف میں اپنے گھر میں بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے آپ سے بات کروں اس سے کچھ نہیں ہوگا سر یہ لمبی لمبی یہ تو چھوڑنے سے کچھ نہیں ہوگا اس کے پر محنت کرنی پڑے گی اور بھارت اس راستے پر نکل گیا ہے ہم لوگ محنت کر رہے ہیں سر ہم اپنا manpower develop کر رہے ہیں ہم نے institutes کھولے ہیں skill india کے institutes کھولے ہیں modi government نہیں کھولے ہیں سر ہمارے engineering colleges کھولے ہیں جو کی top technical manpower churn out کر رہے ہیں سر top management graduates ہمارے world class institutes میں سے ہمارے کچھ institutions کا نام آتا ہے world class medical facilities انہیں شروع کری ہیں world class doctors اس کے پیچھے world class manpower چاہیے سر کیونکہ بندہ ہی تو لے جائے گا نا آگے خدا تو نہیں آئے گا اوپر سے help کرنے کے لئے you have to do it yourself there is no god is not coming to help you help me help you help pakistan help india help anybody آپ خود ہی کرنا ہے آپ کو تو خود ہی کرنا ہے اس کے لئے تیاری کرنے پڑے گی کون پسینا پڑے گا تو اس طریقے سے وہ vision ہے وہ ہم لے کے چل رہے ہیں اس ہے کہ ہو جائے گا ضرور ہوگا تو پاکستان کا یہ کہنا ہے سر پاکستان محنت نہیں کر رہا اس پہ نا پاکستان یہ چاہتا ہے کہ انڈیا جیسی اس کو عزت ملے انڈیا جیسا اس کو رتبہ ملے اگر یہ اچھی بات ہے کسی بھی ملک کو ایسا سوچنا لیکن اس کے لئے کام نہیں کر رہا پاکستان کام نہیں کر رہا روز ان کے منتری جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ بکواس کر دیتے ہیں سر کچھ نہ کچھ الٹی سیدھی باتیں کر دیتے ہیں دنیا میں زلیل ہو جاتے ہیں شریعہ رفریدی کا اپنے کیس سنا ہی ہوگا حال فلال میں وہ بھائی چلے گا وہاں پہ امریکہ میں پھر گالی گلاج کرنے لگے امریکنز کو جس سے پیسہ چاہیے جس کی بھیق سے پلتا ہے ملک اس کو گالی دیکھ پتہ نہیں اس کے ریور کشنز وہ جھیلیں گے پاکستانی میں یہ محنت نہیں کرنا چاہتے مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی سرکار میں پاکستانی عام لوگوں کے بارے میں بات نہیں کیا رہا سر میں پاکستانی عام لوگوں کے بارے میں کچھ گیلت بولوں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پاکستانی جو یا ایون ان کا جو اشرافیہ ہے وہ محنت کر کے خوش نہیں ہے سر there is a sense of entitlement کہ دنیا ہمیں پالے ہے کیونکہ ہمارا جیو سٹرٹیجی کے امپورٹنس ہے آپ ہمیں پالو آپ ہمیں پیسے دو ورنہ آپ کو دکت ہو جائے گی اس لئے آپ ہمیں پیسے دو کوئی لوجک نہیں ہے یہ لوجک نہیں ہے کہ ہمارا آئی ٹی بیس اتنا اچھا ہے اور ہم آپ کو ورلڈ کلاس پرڈکس at a very competitive cost دے سکتے ہیں ان کا یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو سپار کوئے جیسے انڈیا میں اس رو ہے پاکستان میں سپار کوئے سر آپ کو تو بتائیے وہاں پہ تو آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ دنیا سے آپ یہ نہیں بول رہے کہ ہم آپ کو بہترین سیٹلائٹس لانچ کر کے دیں گے کم سے کم بیسے میں آپ پاکستان آئیے سپار کو سیٹلائٹس لانچ کرے گا وہ وہ بات نہیں کر رہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس بھی ایک ویکسین انسٹیوٹ ہے یا ہمارے پاس بھی ایسی کوئی کمپنی ہے جو ورلڈ کلاس ویکسینز بناتی ہے آپ آئیے وہ یہ نہیں کہہ رہے وہ یہ کچھ بھی نہیں کہہ رہے سر وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے پاس آئی ایٹی اور آئی ایم ہے اور ہم ورلڈ کلاس میننجیونٹ گریڈویٹس یا world class engineering graduates نکال رہے ہیں جو کہ دنیا میں جا کے سر Tesla سے لے کر Apple سے لے کر Google سے لے کر ایسی سی بڑی کمپنیوں پر راج کر رہے ہیں وہاں پہ نام کمار رہے ہیں دیش کا بھارت ماں کا نام اوچھا رکھ رہے ہیں مان سمان بھارت ماں کا اوچھا رکھ رہے ہیں سر وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں کہ ہم human resource ایسے بنائیں گے کہ پاکستان سے نکلا ہر ایک بچہ یا بچی آگے جا کے پاکستان کا سفیر بنے پاکستان کا ambassador بنے پاکستان کا راجدہ وہ یہ نہیں کہہ رہے بس ایک complaint ہے دنیا سے کہ آپ ہمیں بھارت سے equal کیوں نہیں رکھتے ایک complaint ہے بس that's all شکوا ہے آپ نے ابھی شہریہ رافیڈی کا ذکر کیا اور امریکہ میں وہ چہل قدمی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ امریکہ کے culture پہ وہ باتیں کرتے ہیں بچیوں کا جو یہاں پہ زندگی گزارنے کا انداز ہے انہیں پسند نہیں اس کو وہ ایک بہت ہی بڑی انسانی زیادتی قرار دیتے ہیں اور بالکل سمجھتے نہیں معاملے کو امران خان جو امریکہ یورپ میں خود play boy رہے اور وہ بھی اسی western culture کو جس سے وہ کھیلتے رہے جس کو abuse کرتے رہے وہ بھی اس کے بارے میں بڑی نیچ سطح کی باتیں کرتے ہیں میں یہ بات کھل کے کہوں گا جب کوئی بھی ہمارے culture کے بارے میں میں Canadian ہوں ایک proud Canadian ہوں میں یہ دیکھوں کہ اگر کوئی بھی عمران خان جیسا شہریار افریدی جیسا ہمارے culture کو نہ سمجھے اور اسی پہ گھٹیا گھٹیا باتیں کرے آپ نے ابھی اس کا ذکر کیا میں سب یہاں پہ بدقسمتی سے پاکستانی جو بستیں امریکہ کینیڈا میں شہریار افریدی تو وزٹ کرتے ہیں ان کی اقل پہ تو ماتم کیا جا سکتا ہے رہنے والے لوگ تیس تیس چالی چالی سال سے رہنے والے اس مائنڈ سیٹ کو کبھی آپ نے انیلائز کیا سر مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی اگر آپ کو نہیں کینیڈا پسند ہے تو واپس چلے جاؤ پاکستان کیوں رہ رہے ہو کینیڈا آپ آئے کیوں تھے کینیڈا یا تو یہ یہ بولیں کہ سب ہم کینیڈا آئے ہمیں پتہ نہیں تھا کینیڈا سب کتنا برا ہوگا ہم فز گئے یہاں پہ یا تو ایسا بولتے ہیں سب سیدھے کہ پاکستان پاکستان آپ جائے یہ پاکستان کی سیٹیزنشپ ملنا تو کوئی مشکل بات ہے نہیں یہ بیسکلی کیا ہے سب میں بتاتا ہوں ان کو انہوں نے کبھی کینیڈا کو اپنا ملک نہیں سمجھا ان کو ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ چاہیے تھا اس لیے آپ کبھی بھی دیکھئے گا میں ویسے نہیں کہہ رہا I'm not trying to compare but آپ دیکھے گا کہ success ratio of پاکستانی living abroad is very lesser آپ دیکھیں آپ کو آپ کو اپنے آپ چینج کرنا پڑے گا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ غیر مسلمان ہیں یا برے لوگ ہیں تو آپ تو ویسے بھی ایک اسلامی ملک میں تھے پاکستان میں تھے آپ آئے کیوں پھر وہاں پہ آپ کیوں آئے کس لیے آئے آپ کینیڈا صرف ڈالر کمانے کے لیے آئے اچھا دوسری چیز ہے کہ آپ نے فائدہ بھی اٹھایا پورے کینیڈا کی فریڈمز کا سب کا فائدہ اٹھایا تو اگر آپ نے ہر چیز کا فائدہ اٹھایا اس کا مطلب آپ لویل نہیں ہیں اس ملک کے لیے آپ جس دیش کے لیے آپ جس ملک کے لیے وفادار نہیں ہیں آپ اس ملک کو گالیاں دے رہے ہیں پھر آپ اس سسٹم میں ترقی کیسے کر سکتے ہیں تو اسی لیے آپ دیکھیں انڈیانز کیا ہے کہیں پہ بھی جاتے ہیں کھل مل جاتے ہیں انڈیانز جو ہندوستانی ہوگا کیونکہ ہمارا کلچر ایسا ہے پاکستانی کیوں نہیں مکس کرتے آپ نے دیکھا ہوگئے اپنے گٹوز میں رہتے ہیں زیادہ تر سب کی بات نہیں کر رہا اور منی کیونکہ پاکستانیوں نے دیکھے جو پاکستانی مسلمان ہے ٹھیک ہے جو پاکستانی مسلمان ہے اس نے کیا دیکھا بچپن سے اس نے تو صرف مسلمان دیکھے اس کو پتا ہی نہیں کہ جو دوسرا بندہ ہے اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے اس نے کبھی اپنی لائف میں ہندو نہیں دیکھا اگر ہندو دیکھا تو اس کو اس نے لاتے ماری گوزے مارے گالیاں دی اس نے ٹھیک ہے اس نے کبھی سکھ نہیں دیکھے اس کے کبھی دوست نہیں ہوئے اس سے پوچھے مسلمان سے کبھی پشلی بار ریر ہوگا کوئی پاکستان میں دس ہزار میں پچاس ہزار میں ایک لاکھ میں کوئی ایک ہوگا ایسا پاکستانی مسلمان آپ ان سے پوچھئے کب ایسا ہوا کہ تم کسی ہندو دوست کے یہاں گئے دیوالی کے دن یا ہولی کے دن اس کو وش کرنے کے لیے ایسی بات نہیں کہ کوئی پاکستانی نہیں کرتا کچھ ہوں گے لیکن دوس آر ریر ایکسپشن کب آپ نے ہندو کو اپنے گھر میں بلایا کہ آج آؤ میں نے تمہارے لیے گھر پر کھانا بنوایا ہے یہ میرے یہ میرے فادر ہے یہ میری مدر ہے یہ میرے بردر ہے یہ میری سسٹر ہے آپ نے کبھی گھر پر نہیں بلایا ہے اس کو کیونکہ آپ کو پاکستان سٹڈیز میں شروع سے بتایا گیا تھا کہ ہندو برا ہے رائٹ انڈیا میں ایسا نہیں ہے سر میرے دوست ہیں مسلمان میں ان کے گھر آتا ہوں میرے گھر آتے ہیں میرے تو ایسے ایسے دوست ہیں سر کہ میں ڈیریکٹلی ان کی مدرز کو فون کرتا ہوں میں تو ان کو فون ہی نہیں کرتا مجھے اگر کچھ کھانا ہو بڑیا تو میں ڈیریکٹلی ان کو فون کرتا ہوں کہ آنٹی میں آپ کے گھر پہ آ رہا ہوں تو آنٹی کہتی ہے بیٹا شادہ آپ کو بتایا شادہ آپ گیا کھڑے میں اس سے کون پوچھ رہا ہے شادہ آپ کو مجھے ملے گا بات میں دیکھ لیں گے اس سے لیکن وہ اپنا بیٹا سمجھتی ہیں میں ان کے گھر چلا جاتا ہوں اس کو بعد میں پتا لگتا ہے کہ شام کو جب آفس سے آتا ہے تب پتا لگتا ہے کہ ارے گھر پہ آیا تھا تو ایڈیا میں اس لیے دیکھیں جو ہمارا دستین ایڈیا میں جو ہے کلچر اس کی وجہ سے تو ہم لوگ پوری دنیا میں لوگ انڈینز کا لوہا مانتے ہیں بکوز ہم لوگ بہت جلدی ایڈجیسٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ بہت جلدی آپ نہ لیتے ہیں کسی کو بھی کیونکہ وہ ایک پلوریلسٹک سوسائیٹی سے ہم لوگ بلونگ کرتے ہیں پاکستانی پلوریلسٹک سوسائیٹی سے بلونگ نہیں کرتے ہیں سارے مندر توڑ دیئے سارے گرداریں توڑ دیئے جو ہیڈ گرنٹھی تھے کرتار پور صاحب ان کی بیٹی کو لے کے اگواہ کر دیا ہزاروں ہندو لڑکیوں کو آپ نے کنورٹ کر دیا ریپ کر دیا فورس مارجز کر دی بزرگ مسلمانوں سے جو بڑے ہیں پچاس ساٹھ سال کے تو پھر آپ نے تو وہی دیکھا نا ایک قسم کا اپنے ماحول دیکھا اور جب آپ باہر گئے آپ کنفیوز ہو گئے تو آپ ایک ساتھ رہتے ہیں دوسرے کو دشمن سمجھتے ہیں کیونکہ پاکستان نے آپ کو سکھایا ہے کہ دوسرے کو ایک زمانے میں پاکستان ایسا نہیں تھا بہت بہت پہلے کی بات ایسا نہیں تھا it was more pluralistic it was more open it was more welcoming of outside influence اب نہیں ہے سر ایسا اب بالکل بدل گیا تو لوگ ویسی ہیں پھر چکے آخر میں مرش صاحب جہاں سے ہم نے باتچیت شروع کی تھی اسی پر ہی باتچیت کو کنکلوڈ کرتے ہیں یہ بتائیے کہ جو منٹیلیٹی مولانا عبدالعزیز کی یا پاکستان میں رہنے والے ان لوگوں کی جو طالبان کو بہت ہی فیسنیشن کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ عمل آپ نے پہلے بھی بتایا کئی بار بتایا کہ خود پاکستان کے لیے بڑا نقصان دے ہے لیکن یہ افغانستان پہ ابھی مزید کتنا اثر ڈالے گا اور افغانستان کی یہ جو سرکار ہے یہ آگے سیول وار کی طرح بھی جاتی نظر آ رہی ہے after all افغانز ان کے چنگل سے کیسے نکلیں گے سر یہ دیکھیں بات یہی ہے نا کہ میں آپ کو سٹیبل ہوا نہیں ہے سر بہت ٹائم ہو گیا سر جب ان کا راجہ واجہ تھا جب ان کا بادشاہ تھا جو بھی کہتے تھے اس کو سلطان جو تھا اس کے جانے کے بعد تو پاکستان وہاں پہ انسٹیبلیٹی رہی even in the Russians and all later وہاں پہ لڑائی جھگڑا رہا ہے تو مجھے تو نہیں لگتا کہ افغانستان ابھی حال فلال میں سٹیبل ہوگا اور جو پاکستانی ہیں سر دیکھیں حق ہے ہر ایک بندے کو آگے اگر کوئی پاکستانی یہ کہتا ہے کہ اس کو طالبان کا نظام پسند ہے تو اپنے ملک میں آپ قائم کر لیجے پر یہ کریں گے نہیں سر منافق لوگ ہیں یہ کریں گے نہیں hypocrites ہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں ایسا کہ ان کو شریعہ جو ہے افغانستان میں پسند ہے ہے نا جو پاکستان ہے سر پاکستان صرف نام نہاد اسلامی ریاست پاکستان ہے اگر اسلامی ہیں آپ اسلامی بھی ہیں اور آپ کے ہاں شریعہ بھی نہیں ہے مجھے بات سمجھ بنی آتی سر this I have not understood آپ کا یہ mix and match ہے سر ٹھیک ہے کرنسی پہ ان کا جھنڈا ترکی کا اثر ٹھیک ہے جو ان کا نیشنل انتم ہے وہ فارسی میں ہے ideology ان کی طالبان کی ہے heroes ان کے افغانستان اور سنٹرل ایشیا کے ہیں picture یہ بابر کی اوپر بنانا چاہتے ہیں گھر پہ پنجابی بولتے ہیں اب سر اس کھچڑی کا تو کسی کے پاس کوئی علاج نہیں ہے یہ تو بڑی عجیب سی چیز ہے تو I can only sympathize with the people of Pakistan and the people of Afghanistan میں تو صرف ان کے ساتھ sympathize کر سکتا ہوں لیکن جیسی جس کی قسمت جیسا بوئنگ یہ ویسا کاٹیں گے انہوں نے اگر طالبان بویا ہے اگر انہوں نے طالبان بویا ہے تو سر پھر یہ الکایدہ اور اسلامیق سٹیٹ ہی کاٹیں گے کوئی یہ بولے کہ نہیں ہے کوئی liberal democracy کاٹنے اس میں سے یہ تو ہو نہیں سکتا تو ببول کا ببول کا پیڑا اگر یہ بوئنگ ہے سر ببول کا بیج بوئنگ ہے سر تو اس میں سے عام اور امرود تو نکلے گا نہیں سر ببول ہی نکلے گا پھر تو ببول نکل رہا ہے ان کے بہت شکریہ میجر صاحب آپ نے میں وقت دیا ہم ہمیشہ آپ کے شکر گزار رہتے ہیں بات چیز سن رہے تھے آپ میجر گوھرواریا کی چانکیا فورم کی ویب سائٹ پہ جائیے بہت بڑی آرٹیکلز ہیں اس کے ساتھ ساتھ انڈرویڈ اور ایپل کے جو ایپس ہیں وہ بھی آپ ڈاؤنلوڈ کیجئے اور ہمارے تیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اسی یوٹیوب کے چینل پہ دونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو پی پال پیٹریون اور کردیٹ کارٹ کے ذریعے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ کر سکتے ہیں آج کا بلا تکلیف تجیہ میرے ساتھ اور میجر گوھرو باریا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تہ نوٹیفیکیشن پٹن